رحمتِ کائنات علیہ السلام کی زندگی کاموں سے بھری پڑی آپ کی زندگی میں کہ آپ اس طرح سو گئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی ٹینشن نہ ہو حفیفہِ کائنات فرماتی ہیں امام الہدہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آرام فرماتے اور ادھر میں دیکھتی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ادھر مدینہ طیبہ تشریف لائے ادھر ساشیں شروع ہو گئیں منافقین کی یہودیوں کی مشرقین کی جنگیں غزوات ہوئے احضاب وقوع پذیر ہوئی ٹھٹھرتی رات ہے رحمتِ کائنات کبھی خندق کھوتے ہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول گھار آکے کھانا کھا لیجئے کھانے کی ٹینشن نہیں دین کی ٹینشن اللہ کے کام کی ٹینشن اس وقت کو رحمتِ کائنات نے خدا کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیا یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے خدا نے اپنے حبیب کا نام عطا فرمایا ہے اس کلمے کے پیچھے میرے محمد کی بڑی محنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب نے اتنی محنت کی کہ عرش والے نے کلمہ ہم تک پہنچا دیا اور ہم اتنی بھی نہیں کر سکے ہماری نسلوں تک میرے محمد کا دین پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عبقر صدیق فرماتے ہیں احضاب کے موقع پہ رامتِ کائنات کا جسم تھر تھر کام پر رہا تھا اور آپ کے پاس ایک کمبل تھا آپ نے وہ بھی اتار کے حضیفہ کے کندوں پہ رکھ دیا کہا حضیفہ تم خبر لے کے آئے ہو دشمن کے لشکروں کی تم نے محمد کے دل کو تھنڈک پہنچائی ہے محمد کی خیر ہے تو تھنڈک سے بچ میں نے رحمتِ کائنات کو بے چین دیکھا مسترب دیکھا آپ کبھی سجدے چلے جاتے اور کہتے اللہ میری امت کی خیر ہو ان چراغوں کو جلائے رکھنا تاکہ قوم اس سے روشنی پا کے جہنم کا ایندن بننے سے بچ جائے بدر کا موقع ہے رسول کو کوئی پریشانی نہیں رسول کو کوئی ٹینشن نہیں صرف یہ ٹینشن ہے اللہ تیرا نام باقی رہے اللہ تیرے دین کے جھنڈے شرک و غرمے رہے راجیں اللہ یہ جو پونجی تھی نا میں لے آیا ہوں اللہ میں جنہی میند کر سکیا سونیاں میں میند کی تھی اس میند نو پروردگار رنگ عطا فرم میں لے آیا ہی کٹھے کر کے یہ سارے مرنے کے لیے تیار ہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں مجھے تیرے رستے کے اندر بار بار شہید کیا جائے لیکن اے پروردگار آج ان کو بچا چونکہ اگر آج یہ مار دیے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا مجھے ٹینشن یہ تیرا نام باقی رہے ہم تو آگئے ہیں مجھے آپ کو کتنی ٹینشن ہے یہ جو دعوت و تبلیغ کے پروگرام ہیں یہ میرے حبیب کے پیغام کی روشنی کو عام کرتے ہیں یہ کسی کا ذاتی پروگرام نہیں یہ ہم سب کا پروگرام اکیلا یہ نہیں ہر گھر کے اندر مجلس لگنی چاہیے میری ماں بہنیں اپنے کھانے سے وقت بچا کر کے اپنی رات کی نیند سے وقت بچا کر کے لیکن یہ وقت اسی دن خرچ کرنا پڑتا ہے وقت کی دولت کو آپ جمع کر کے اکٹھا خرچ نہیں کر سکتے یہ تازہ تازہ آتا ہے اور تازہ تازہ خرچ کرنا پڑتا فتح مکہ ہے ابھی شکر کا سجدہ بھی پورا نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہنین کے اندر بغاوت ہو گئی ہنین کے اندر کافلے بھیجے جاتے ہیں وقت فرصت نہیں کام ہی کام ہے کام ہی کام ہے واپس رحمت کائنات شریف لاتے ہیں پھر کام بڑھ جاتے ہیں اور ان مسروف ترین زندگی کے یامے میرے عزیزو میرے دوست و کائنات کا امام ابو موہبہ سے حابی رسول فرماتے رحمت کائنات کے پاؤں پہ پورا وزن نہیں آ رہا تھا آپ رحمت کائنات بیمار تھے شدید بیماری کے دن تھے آپ رحمت کائنات مجھے کہنے لگے اے ابو موہبہ میرے ساتھ چلو میرا جی چاہتا ہے میں اہد میں لیٹے ہوئے اپنے ان غلاموں کے لئے دعا کر کے آؤں جو اسلام کی خدمت اور نشر و اشاعت کے لئے خدا کو جان کے نظرانے پیش کر گئے